وائی کم بیک عام انتخابات دو حضر اٹھارہ میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سبراہ امران خان مضفوط آساب اور سپورٹسمن سپیرٹ اکنے والی ایسی شخصیت ہیں جن کی کامیابیوں کی کہانی تقریباً نصف صدی پر محیط ہے تفصیل محمد نوید ازر کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجئے پچیس نومبر انیس سو باون میں پیدا ہونے والے امران خان نو سال کے تھے جب انہوں نے کرکٹر بننے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے بینر قوامی کرکٹر کیریئر کا آغاز انیس سو اکتر میں انگلینڈ کے خلاف کیا تاہم انہیں اپنی پہلی وکٹ حاصل کرنے کے لیے مزید تین سال کا انتظار کرنا پڑا اور انیس سو چوہتر کو انگلینڈ کے خلاف لیڈ چیس کے دوسرے روز امران خان نے اپنی پہلی بینر قوامی وکٹ حاصل کی آؤٹ ہونے والے بلے باز ٹونی گریک تھے جن کا کیچ وسیم باری نے وکٹوں کے پیچھے لیا تھا امران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے انیس سو اکتر سے انیس سو بانوے تک کھیلتے رہے بہت بار کیریئر میں انہیں سینئرز کی تنقیز سمیت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاہم وہ مسوط سوچ جنون اور برپور عظم کے ساتھ راستے کی رکابٹوں کو ہٹاتے ہوئے کامیابیوں کو سمیٹھتے رہے اسی دوران ان کی والدہ کا کینسر کے مرض کے باعث انتقال ہوا جس سے وہ شدید ذہنی کرم میں مفتلا ہوئے تاہم کپستان نے اپنے پریشانی کو توانائی میں بدلا اور پاکستان نے کینسر ہسپسال بنانے کا ارادہ کیا جہاں غریبوں کا مفت علاج معالجہ ہو اسی جذبے کو ملہوزے خاطر رکھ کر انہوں نے اس وقت جب کرکٹ ورلڈ کپ سیویز میں پاکستانی ٹیم کو تین مسلسل میچز میں شکست ہو چکی تھی اپنی والحانہ قیادت سے ٹیم میں ایک نیا ولولہ پیدا کیا اور پاکستان کو فتح نصیب ہوئی کینسر ہسپسال کی تعمیر میں بھی انہیں بہت مشکلات آئیں لیکن انہوں نے کر دکھایا تعلیم کے میدان میں بھی ان کی خدمات دھکی چھپی نہیں ہیں بہت زیادہ بے روزگار نوجوان مجھے نظر آئے تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے جو بہترین طریقہ ہوگا وہ ان کو ٹیکٹیکل ایڈوکیشن ہے پاکستانی جو ہمارے اکثریت ہے جو عالی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی کیونکہ یہ عالی تعلیم تو صرف پیسے والے لوگوں کے لیے عام آدمی تو تو سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے ان کے لیے خاص طور پر ہے انٹرنیشنل سٹینٹ کی انسٹیوشن انہوں نے جب اپنے اردگرد معاشرتی نائنصافیاں دیکھیں تو سیاست میں آنے کا ارادہ کیا اور پچیس سیپرال انسٹیوشن میں کو تحریک انصاف قائم کی مشکلات آئیں تاہم وہ جدو جہد کرتے رہے اور پہلی بار دوہزار دو میں ایک جہنہ نشست پھر دوہزار تیرہ میں ستائیس اور اب جولائی کے عام انخوابات میں ایک سو پندرہ نشستوں کے ساتھ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے پاکستان کی خاطر اہم سب ایک پیج کے اوپر آئے یہ پاکستان کا ڈیسائننگ مومنٹ ہے سارے اپنے اختلافات ختم کریں میں سب کے پاس جانے کے لئے تیار ہوں اب وقت آگیا ہے کہ عمران خان کسی بھی ملک میں وزارت عظمہ کا احضہ سنبھالنے والے پہلے کرکٹر بن جائیں گے محمد مید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد ایس سپورٹسمن تو آپ نے ملاحظہ کیا عمران خان کی تمام اجیومنٹس کو عمران خان آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ پاکستان کے چوتھے وزیراعظم ہوں گے جبکہ تابق صدر فاروق خان لگاری